بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے کچن میں ونٹر کی بہت سپیشل بلکہ سپیشل سے بھی سپیشل ریسپی بنانے لگی ہوں اور وہ ہے بنے ہوئے چنے کی پنجیلی بہت ہی مزے کی بنے ہوئے چنے کی پنجیلی بنے گی اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آدھا کلو چنے ہیں بنے ہوئے اس کو ہم نے اچھے سے ساف کر لی ہے ایک پاؤ ناریل ہے آدھا کلو دیسی گی ہے یہ دیسے گیمے ہی بنے گی اور بہت مزے کی بنے گی اور ہمارے پاس سو گرام مخانے ہیں مخانے آپ نے ضرور ڈال لیں یہ بے ذائقہ سے ایک چیز ہے یہ کرواہت والی نہیں ہوتی نہ ہی کسیلی ہوتی ہے اور اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں انٹی ایجنگ بھی ہے اس کو روزانہ اپنی خراب کا حصہ بنانا چاہیے برجوں کے لیے بڑوں کے لیے نوجوانوں کے لیے ہر ایک کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے بالوں اور ہڈیوں کے لیے بھی ہے یہ گلوٹن فری ہے سوگر کے بریزوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کولڈرنگ پینے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اس نقصان کو بھی یہ پورا کرتا ہے یہ کیلشیم کی مقدار اس میں دودھ سے بھی زیادہ ہے اس کو ہم ہلکا سا ڈرائی روست کریں گے پھر ہم اس کو ڈبی میں ڈالکنل گرینڈبل ڈبیا میں اس کو ہم پیس لیں گے اور ایک پاؤ ہمارے پاس بادام ہیں بادام کے بھی بہت فائد ہیں اور ایک پاؤ ہمارے پاس اخروٹ ہیں اخروٹ تو ویسے بھی بچوں کے دماغ کو بہت ہی اچھا اس پر اثر پر ڈالتا ہے دماغ کے اوپر اور یہ بچوں کو ضرور ایک اخروٹ ایک دن میں ایک کھلانا چاہیے اور پیستہ ہے ہمارے پاس اور ڈیڑھ کپ پیسی ہوئی چینی ہے چلے ہم سب سے پہلے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں جچنے کو ہم نا گرائنڈ کر کے چھلنے سے چاند کے اس کو اس کا پاؤڈر بنائیں گے چنوں کو ہم نے گرائنڈ کیا ہے اس کو ہم چھاندنی سے ایسے چھاند لیں گے جو اوپر اوپر موٹے آئیں گے اس کو ہم دوبارہ جو اینا گرائنڈ کریں گے بنائے چنے کو ہم نے گرائنڈ کر کے اس کو پاؤڈر کی فارم میں لے آئے ہیں جو اینڈ پہ ہمارا اوپر اوپر تھوڑا سخت سخت باچک ہے یہ ہم شامل نہیں کریں گے چنوں کو ہم ایسے پاؤڈر فارم میں بنائیں گے تو یہ زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا باقی ڈرائی فروٹ جو ہے نا ہمارا اس کو ہم دردرہ سا رکھیں گے چبانے سے وہ نٹس کا فلیور آئے گا بنائے چنوں کو چبانا نہ پڑے اس لیے ہم نے اس کو اچھے سے اس کی پاؤڈر بنا لیا ہے کھول مکانہ کو میڈیم فلیم پہ تقریباً پانچ منٹ تک میں اس کو ڈرائی روست کروں گی پھر اسے ٹھنڈا کر کے ہم اس کا پاؤڈر بنا لیں گے بنائے چنوں کو ہم نے گرائنڈ کر کے اس کو پاؤڈر کی فارم میں بنا لیا ہے ناریل کو بھی ہم نے گرائنڈ کیا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں کیا درمیانہ سا کیا ہے اور پھول مکانے کو تو ہم نے اچھا خاصا اچھی پاؤڈر تقریباً اس کا بن گیا ہے اور پستے کو ہم نے گرائنڈ نہیں کیا گرائنڈ کرنے سے یہ بہت اس کی پاؤڈر فارم آ جاتی ہے اس کو میں ٹریک بتاتی ہوں پستہ اکھروڈ اور بادام اس کو ہم ایک پولیتھن بیگ لیں گے ایسے اس میں ہم نے بادام ڈالے اور یہ جو چٹو بٹا ہوتا ہے لسہ ندرک پیسنے والا اس کی سٹک کے ساتھ ایسے اس کے اوپر لگائیں گے تقریباً یہ دردرہ سا بن گیا ہے ایسے ہم بادام کو بھی کار لیں گے سارے بادام اور اکھروڈ جب ہم اس کو آئل میں اس کو ہم روست کریں گے تو اس کا بادام کا فلیور بہت اچھا آئے گا تمام چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم ایک کڑائی میں دیسی گی ڈالتے ہیں گی تھوڑا ہمارا گرم ہوگا سب سے پہلے ہم اس میں اٹھے ہوئے بادام ڈالیں گے اب ہم اس میں بادام ڈالتے ہیں بھونے ہوئے چنے تو ہمارے آلڈی بھونے ہوئے ہیں اس لیے ان کو زیادہ بھونائی کی ضرورت نہیں ہے بادام کو ہم ذرا روست کر لیں گے گی میں بہت فلیور فل پان جائیں گے ایک دو منٹ تک ہم اس کو روست کریں گے اب ہم اس میں پستہ ڈالتے ہیں ہم اس میں بھونے ہوئے چنے کا جو پاودر بنایا ہے وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اب ہم اس کو لو فلیم پہ آہستہ 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 اس کو بھونے گے لو فلیم پہ ہم اس کو تین چار منٹ تک بھونے گے بہت اچھی کشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم اس میں مخانے پھول مخانے کا جو ہم نے پاودر بنا کر رکھا تھا یہ ڈالتے ہیں اور اچھے سے مکس کرتے ہیں اسے آدھا کپ چینی ڈالتے ہیں پی سیوئی بھکیہ ایک کپ چینی میں بعد میں ڈالو گی دیسی کی مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا تھا تین چار ٹیبل سپون میں نے دیسی کی اور ڈال ہے آدھا کپ میں نے چینی ڈال گی ہے پی سی تھوڑی سی ابھی اور ڈالوں گی اس کو چھے سے مکس کر کے گھر میں جو کوئی ڈائیابیٹک پیشنٹس ہوئیں گے اگر آپ کی گھر میں بھی ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑے سا نکال لیں اور باقی جو میں نے چینی رکھی ہوئی ہے پھر میں بعد میں شامل کروں گی باقی سب گھر والوں کے لیے بزرگوں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بزرگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہلکی چینی میں سے میں ان کے لیے نکال لوں گی ہلکی چینی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس میں سے تھوڑا سا میں نکال لیتی ہوں یہ باقیہ پیسی ہوئی چینی اس میں اور ڈال لیتے ہیں اس کو میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لوں گی تھوڑی سے جو رہ گئی تھی میں نے ٹیسٹ کیا ابھی تھوڑی کم فیل ہو رہی ہے یہ ساری ہم ڈال دیتے ہیں فلیم بند کر دیئے میں نے ہماری بہت مزدار بھونے چینے کی پنجیری تیار ہو دی ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں لیجئے ہماری بھونے چینے کی پنجیری تیار ہے ابھی تک میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل سبسکرائب کر لیں میں میں ہمیں ونٹر کی بہت مزداری رسیپیز میں لے کر آنے والی ہوں چلی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی مزداری بیچ میں ڈرائی فورٹ بھی ہیں اور ٹیسٹ تو اب میں نے چکھا نہیں خوشبو کے ساتھ ہی پتا چل گیا کہ ایسا ٹیسٹ ہے بہت مزدی ہے لیجئے ہماری بہت مزدار بھونے چینے کی پنجیری تیار ہے آپ کو میری رسیپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ککنگ ویدنی کا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی رسیپیز جلد مل سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ